السلام علیکم دوستہ میں بہت سارے ایسے کریٹرز کو ایسے یوٹیوبر waist کو جانتا ہوں جو یوٹیوب سے ہی ویڈیو اٹھاتے ہیں اور دوبارہ یوٹیوب پہ ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں اور منتلی وہ 30 سے 40 ہزار روپے ایسیلی کماتے ہیں کیسے یہ کام آپ میں بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی آپ کو کیا ہوتا ہوگا کبھی کبھر کاپیریٹ سٹرائیک آ جاتا ہوگا کبھی کبھر کاپیریٹ کلیم آ جاتا ہوگا بلکل مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی سٹریٹیجی شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تیس چالیس ہزار مہینے کا کما لیتے ہیں یہ کیسے کما لیتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ایسی کون سے گذر سنگی ہے نہ ان کو کابیرائٹ کلیم آتا ہے نہ ان کو کابیرائٹ سٹرائک آتا ہے اور پھر بھی ان کے چینل بھی مونٹائز ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر ویڈیوز کے اوپر ویوز بھی آتے ہیں اور پیسے بھی یہ کماتے ہیں تو کمپلینٹ ڈیٹیلز آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اور اور سے میری باتیں سننی ہے بہت امپورٹن باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں زیادہ تر ڈسکلوز نہیں کی جاتی آپ لوگ جب دیکھیں گے یہ سٹیپس دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا لیکن جو باتیں میں بتاؤں گا وہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو سٹرائپ بھی آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو وبریٹ کلیم بھی آ جاتے ہیں اچھا تو بات کیا ہے بات سمپل سٹریٹیجی یہ ہے میری جان کہ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی الفرمیٹیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو بات یہ ہے میری جان کہ جس ٹائم آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ ٹائٹل اور ڈسکرپشن سے ہٹ کے بھی کبھی کبھی کبھار کوئی چیز دیکھ لیا کریں جب آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے ایک سیکشن آتا ہے اس کے اندر دو آپشنز ہوتے ہیں پہلے آپشن کے اندر اگر آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے کریٹیو کومن لائسنس سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے رائٹ دے دیا دنیا کے اندر ہر کریٹر کو کہ وہ آپ کی ویڈیو کا کچھ پورشن آدھا پورشن یا پورا پورشن استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہوگیا آپ نے رائٹ دے دیا اس کے بعد دوسرا آپشن یہاں پہ ہوتا ہے یوٹیوب سٹینڈرڈ لائسنس ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے یہ سیلیکٹ کیا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی آپ کی ویڈیو کا چھوٹا سا پورشن بڑا پورشن یا پوری ویڈیو استعمال کرتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس فل رائٹ ہے کہ آپ اس کو سٹرائک دے کے اس کی ویڈیو ریموو کروا سکتے ہیں جیسے کہ میں اگر دیکھوں تو میں اپنی ہر ویڈیو کا پہلے کریٹیو کامن رکھتا تھا اب یوٹیوب سٹینڈرڈ لائسنس رکھتا ہوں لیکن پھر بھی میں نے آج تک پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں سے آج تک کبھی کسی کو سٹرائک نہیں دی لوگ میری ویڈیوز اپلوڈ کر لیتے ہیں اپنے چینلز کے اوپر اور اس کے بعد ہزار سبسکرائبرز پورے کر کے ڈلیٹ کرا دیتے ہیں تاکہ کوئی ایشو نہ ہو ٹھیک ہے تو لیکن میں نے آج تک کبھی بھی کسی کو سٹرائک نہیں دی اچھا بات سمجھیں یہاں پہ آپ لوگ کی کریٹیو کامن کی ویڈیوز کیسے ڈھونڈتے ہیں کریٹیو کامن کی ویڈیوز ڈھونڈنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں فار اگزمپل کسی گانے کی اگزمپل لے لیں کسی کلام کی ناک کی اگزمپل لے لیں آپ اس کو لکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں اوپر جا کے فیلٹرز کے اندر جا کے کریٹیو کامن سیلیٹ کرتے ہیں اور اب وہاں پہ آپ لوگوں کو وہ مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو بے وکوفی کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ لوگوں کو سٹرائکیں پڑتی ہیں وہ کیا بے وکوفی کرتے ہیں دیکھیں میری باسوں نے ایک گانہ ہے فار اگزمپل وہ ایک بہت بڑے کمپنی نے یا بہت بڑے چینل نے ریلیز کیا لائک ٹی سیریز نے اس نے اپنے گانے کا جو لائسنس تھا وہ سٹینڈرڈ لائسنس رکھا کوئی میرے جیسا آپ کا جیسا آگیا جی یوٹیوبر اس نے آکے وہاں سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ٹھیک ہے گانے کی ڈاؤنلوڈ کی اس کے آگے اپنے فٹو ہیں یہ تصفیریں چڑھا کی آپ سیم تو سیم وہیں اٹھا کے دوبارہ یوٹیو پہ اپلوڈ کر دیا اور اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کا لائسنس کیا رکھنا اس نے کریٹیو کومن رکھ دیا اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ گانا سرچ کرتے ہیں کریٹیو کومن کے اندر جاتے ہیں وہ گانا پڑا ہوتا ہے آپ لوگ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں ہائے ٹی سی دسک کا گانا مل گیا اور وہ بھی کریٹیو کومن کے اندر گانا اٹھایا اٹھا گھر کے اپنے چینل پر لگا دیا اور شام کو سٹرائک ہی ویڈیو اڑ گئی پریشان پریشان یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اب سنیں میری بات کہ اب سین کیا ہوتا ہے اب سین یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے کسی کی بھی کریٹیو کومن ویڈیو یوز کرنی ہے تو آپ نے original creator کی ویڈیو ڈھونڈ نہیں ہے کہ original creator اس ویڈیو کا کون تھا آیا اس نے بھی اس کو creative common رکھا تھا یا standard license کے اوپر رکھا تھا original creator نے اس کو standard license پر رکھا ہوتا ہے میرے جیسا آپ کے جیسا youtuber آکے ان کی ویڈیو کاپی در کے اٹھا کر ڈال دیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا license بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ creative common رکھ دیتا ہے آپ لوگوں کو وہ مل جاتی ہے آپ لوگ سمجھ دیں creative common میں پڑھئے اٹھا کے لگاتے ہیں اور کام گل ہو جاتے ہیں یہاں پہ دوسری جن لوگ دوستوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھی اور چھوڑ گئے وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر اگر آپ لوگ کسی کی creative common original creative common کی ویڈیو بھی اٹھا کے لگا دیتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آپ کا واشنگ پورا ہو جاتا ہے تب ابھی آپ کا چینل monetize نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو یوٹیوب کی مطلب کے policies کے بارے میں بتا رہیتا ہوں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کمپیٹر کے سکرین کے اوپر میں چلتا ہوں آپ لوگوں کو real creators کے کچھ بڑے بڑے چینل نکال کے دکھاتا ہوں پھر ان کو استعمال کرنا بھی بتاتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہوا کہ creative common میں کوئی ویڈیو پڑھی تھی بہت ہی پیاری ویڈیو تھی آپ نے ایز ریٹیوز وہاں سے اٹھا کے اپنے چینل پر ڈال دی جی دوستو یہ یہاں پہ دیکھیں تو اگر ہم یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ لکھتے ہیں بولی ووڈ سانگ ٹونٹی ٹو ٹھیک ہے اس کو ذرا ہم سرچ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون سے گانے آتے ہیں یہ ایک گانا آگیا اس کو ہم دوبارہ یہاں پہ سرچ کرتے ہیں اس کو ہم نیو ٹیپ کے اندر اوپن کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نیو ٹیب میں اوپن کرتے ہیں اور اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم آتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں مست نظروں سے اللہ بچائے ٹھیک ہے یہ کر کیا یہ ہم نے اس کو سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد اوپر ہم گئے فلٹرز کے اندر یہ دیکھیں دیکھ لیں سب سے اوپر کون سا گانا آ رہا ہے یہی آ رہا ہے اوپر ہم گئے فلٹرز کے اندر فلٹرز میں جا کے ہم نے نکالا یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس پڑھا ہوئے یہ بھی پڑھا ہوئے ویڈیو آگے چینج ہوگی یا کچھ چینج ہوگا یہ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے یہ چیک کریں سکسٹی میلین ویوز آگے ون منت اگو یہ سی سی کے اندر پڑھا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے فلٹر کیا ہے سی سی اب یہاں پہ ہم اریجنل پہ آتے ہیں اریجنل کے ذرا اس میں جاتے ہیں ڈسکرپشن میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں ری یوز آلاؤ ہو رہے تو بھائی جن یہاں پہ دیکھ لیں کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ لوگوں کو اس کا ری یوز آلاؤ ہے اور آپ لوگ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس کا ری یوز آلاؤ ہے یہ بات آپ اپنے غلطی سمجھی آپ لوگوں نے اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کر رہے ہیں اب آپ لوگوں نے نکالنا ہے یہاں پہ کہ جو میں آپ لوگوں کو چینلز بتا رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں مطلب کہ اتنے پیسے کما لیتے ہیں منتلی کاپی پیسٹ سے وہ ان کا ذرا سٹریٹیجی یہاں پہ سمجھیں آپ لوگ اب میں نے کیا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ چینلز یہاں پہ ڈھونڈ کے رکھیں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جا کے دیکھ لیں اگر یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کی مطلب کہ آپ لوگوں کو چاہاں پہ سب ویڈیوز کریٹیف کامن کے اندر ملیں گی اور بہت ہائی ایچ ڈی کائلیٹی کے اندر ملیں گی اب یہاں پہ مین اصل بات اس ویڈیو کا نچوڑ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ پیش کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ری یوز کانٹینٹ سے کیسے بچنا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ لوگ اگر آئیں گوگل کے اندر جائیں اور گوگل کے اندر جا کے یوٹیوب کی پالیسی پڑھیں تو آپ نے ساری پالیسی پڑھ لینی ہے کریٹیف کامن کے ریلیٹڈ جو بھی یوٹیوب کی گائیڈ لائنز ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ مطلب کہ گوگل کے اوپر جا کے یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو علاؤ کرتا ہے تو یہاں پہ میری جان ایک بات یاد رکھی گا کہ آپ لوگوں نے کام کیسے کرنا ہے ویڈیوز کے کلپس یہاں سے آپ لوگوں نے لے لینے ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ روائلیٹی فری ویب سائٹ سے بھی جا کے پکزل لیب اور شٹر سٹاک وغیرہ وغیرہ ادھر ادھر سے جہاں سے بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز فری میں ملتی ہیں آپ لوگوں نے لے لینے ہیں لیکن کیپ ان مائنڈ کیپ ان مائنڈ ہزار بار ایک بات رپیٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کے پیچھے آپ لوگوں نے وائس آور اپنا یوز کرنا ہے آپ پالیسی سمجھیں یوٹیپ کی یہ پالیسی ہے کہ جو کریٹیف کومن کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو آپ ایزا سپورٹیو ایلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں بٹ ان کو کوپی پیسٹ نہیں کر سکتے سپورٹیو ایلیمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی ایک ڈاکومنٹری ہے آپ لوگ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ کلپ چاہیے جو یہاں پہ موجود ہیں تو آپ لوگ وہ کلپ لے سکتے ہیں اگر وہ سی سی کے اندر ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ اس کو کمپلیٹ اٹھا کے کہیں پہ بھی آپ لوگ پیسٹ کر دیں تو اب آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہوگا آپ لوگوں نے اسی طریقے کی کچھ سٹوریز بنانی ہوں گی جس کے کلپس آپ کو ایزیلی مل جائیں اس کا وائس آور آپ لوگوں نے خود کرنا ہوگا وائس آور جب آپ لوگ خود کرتے ہیں پھر یہاں سے کریٹیو کامنز کی ویڈیو اٹھائیں ان کے پیچھے اپنا وائس آور لگائیں آگے سے کلپس یہاں سے جوڑیں تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا کوئی کابی رائٹ سٹرائک نہیں آئے گی کوئی کابی رائٹ کلیم نہیں آئے گا اور کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا کیپ ان مائنڈ جب بھی آپ ان کی ویڈیوز کو یوز کر رہے ہوں گے جس جس کو آپ لوگوں نے یوز کیا ہوگا ڈسکرپشن کے اندر ان کو آپ لوگوں نے ویڈیوز کو کریڈٹ لازمی دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بالکل فیر یوز کے اندر آ جائیں گے مطلب کہ ویڈیو بھی کریٹیو کامنز یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی کریٹیو کامنز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ باتیں یاد رکھیں یہاں سے آپ لوگوں نے فلٹر اٹھ کر کے نکال لینے ہیں جو بھی کریٹیو ہوں تو باقی بھی اس طرح کے بہت سارے چینل آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں آڈیو آپ کا ویڈیو کریٹیو کامن کی جس کی ویڈیو اٹھائی ہے اس کا آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کے اندر اگر آپ لوگ اس کو کریڈٹس دیتے ہیں تو آپ لوگ کھل کے کھیل سکتے ہیں اور آرام سے اپنے چینلز کو منٹائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی میری جان تو یہ طریقہ ہے کام کرنے کا اور اس طریقے سے آپ لوگ کما سکتے ہیں تو ہوپ سو طریقہ بعد ساری آپ کو سمجھ جائی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار